پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے محبہ وطن غیرت مند پاکستانیوں کے ہر دل عزید شیخ رشید احمد صاحب کے بارے میں آپ سے اب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پیارے پاکستانیوں کل ان کی زمانت منظور ہوئی تھی اور ان کو رہا کیا گیا تھا بڑے انرجیٹک لگ رہے تھے بلکل آپ کہہ لیں کہ اپنے بیانیے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے میں ہیں ان کا جیل میں بسیکلی سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ جیل میں کچھ طاقتور لوگ میرے پاس آئے تھے لیکن میں نے ان کو صاف صاف جواب دیا اور کل جو ہے یہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ لاور بھی جانے ہیں آج انہوں نے جو ہے وہ ایک میڈیا ٹاک کی اور میڈیا ٹاک کے دوران جو ہے انہوں نے زرداری کو بھی آڑے آتھو لیا بلاول کو بھی آڑے آتھو لیا اور جو اس وقت ایک ڈریک کولا ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے اس کو بھی جو ہے انہوں نے آڑے آتھو لیا تو یہ پہلے سن لیں ایک شارٹ سا کلپ ہے شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے تھے آج کی میڈیا ٹاک میں یہ دیکھ لیں سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں ایک سو ستر اضاف روپے کا وہ ڈریک کولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا دو سو روپے یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگہ فائب اس ملک میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف زرداری اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشے میں دیکھتا ہوں یا اللہ یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورلڈ میں اب دیکھنا پڑتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے پٹرول کیا بلاونٹا ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لے رہا رہے ہیں نا اس کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہے انتظار کریں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ کو ڈریک کولے کا بھی پتہ چل گیا وہ کس ڈریک کولے کی بارے میں بات کر رہے ہیں وہ عساق ڈار کو ڈریک کولا کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کا جو ہے اس وقت خون چوس رہے اور کہہ رہا تھا جی کہ میں آوں گا تو ڈالر جو ہے وہ دو سو سے نیچے لے آوں گا تو شیخ صاحب نے کہا تیرا باپ بھی جو ہے وہ دو سو سے نیچے نہیں لاسکتا اور بات بالکل ٹھیک ہے وہ دو سو سے نیچے کیا لانا تھا ڈالر جو ہے وہ اب بڑھ رہے تین سو کی طرف ٹو سیمنٹی کی آس پاس ریٹ چل رہا ہے اس وقت انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں تو خیاری سے کافی زیادہ مہنگا ہوگا تو وہ واقعی میں اس کا باپ نہیں لاسکتا دو سو پہ یہ صرف ان کی موں کی بڑھ کے تھی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ زرداری کو سب سے بڑا ڈھاکو قرار دیا جو بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کا آپ کسی بھی بچے کے پاس چلے جائیں اور زرداری کا نام لیں وہ آگے سے اچھی خاصی موٹی گالی نکالے گا اور ایک نارمل سی چیز ہے زرداری کا نام آپ سنیں تو پہلا تھوٹ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں وہ بندہ کہتا ہے یہ تو کسی ڈاکو کا بات ہو رہی ہیں یہ معاملات ہو چکے ہیں ساتھ انہوں نے بلے بلو رانی کو جو ہے وہ آڑے آتھو لیا اور کہا کہ جی یہ آتا ہی نہیں ہے پاکستان میں اور وہ واقعی میں جب سے فائن ہے بنائی اپنا وزیر خارجہ فورن منسٹر بلو پاکستان نہیں آتا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی وہ رہتا کہاں پہ کبھی آپ نے سنا ادھر آپ نے دیکھا وہ پچھلے آٹھ دس مہینے میں بلو کو کئی میڈیا ٹاک کر رہا ہو کئی پریس کانفرنس کر رہا ہو کئی انٹرویو دے رہا ہو کئی بات کر رہا ہو نہیں وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ صاحب وہ پاکستان سے باہر ہیں پچھلے نو دس یارہ مہینوں سے وہ کبھی آپ کو امریکہ میں نظر آئیں گے کبھی لندن میں نظر آئیں گے کبھی آپ کو وہ سیڈزر لینڈ میں نظر آئیں گے کبھی وہ آپ کو کمبوڈیا میں نظر آئیں گے مطلب وہ بندہ ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہے بلاول جہاں پہ جانے کا کوئی توک ہی نہیں بنتا وہ جیسے شیخ صاحب نے کہا میں نقشہ نکال کے دیکھتا ہوں کہ یار یہ ملک ہے کس طرف اور یہ وہاں لینے کیا جا رہا ہے بلاول جیسا بندہ کمبوڈیا میں جو ہے وہ دس دن رہ کے آ گیا تھا اب کمبوڈیا میں یار وہ کیا کرنے گیا تھا ہمارا ان کے ساتھ کوئی اتنا خاص ہے بینی معاملات کمبوڈیا میں دیکھا سکتا ہے وہ خود غریب ترین ملک ہے وہاں پہ ان کی حالات اپنی اچھے نہیں ہیں تو بلاول دس دن کے لیے وہاں کیا کرنے گیا تھا یہ بڑی مطلب وہ ایسے ایسے ملکوں میں جا رہا ہے لوگوں نے نام بھی نہیں سنے ہوئے سنے ہوئے ہیں تو پاکستان کا ان کے ساتھ کو دور دور تک جو ہے وہ کوئی ریلیشن وغیرہ نہیں ہمارے وہ کسی فارن پالیسی میں نہیں آتے ادھر جا کے وہ بھائی صاحب پتہ نہیں کیا انجوائیمنٹ کرنے ہیں پاکستان آنے کا جو ہے وہ نام ہی نہیں لے رہے ساتھ شیخ صاحب نے نام لیا جو انہوں نے اپنی کبینہ بڑھا لیا پچاسی لوگوں کی جو ہے وہ اس وقت کبینہ ہو چکی اور یہ نعرے مار رہے تھے جی کچھ وزیر جا وہ تنخائیں نہیں لیں گے شیخ صاحب نے بات ٹھیک کی ہے کہ وہ جو وزیر ہوں گے جو گاڑیوں میں آئیں گے اور ساتھ پولیس کی گاڑی ان کے ساتھ چلیں گی اس کے اندر بلاول کا پٹرول تو نہیں ڈلنا اور جیسا میں نے اسی دن ہی کہا دیا تھا کہ یہ گاڑیوں کو تھوک پہ تو نہیں چلنی جو ان کے پروٹوکول میں جو ہے وہ ہوں گی آگے پیچھے جو وہ مارات وغیرہ لیں گے ایک تنخائیں نہ لیں اور وہ تنخائیں سے اب ایک وزیر ہے وہ کرپشن ہی کرنا شروع کر دے رشوات ہی لینا شروع کر دے اس کو تنخواہ کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے جو گاڑیاں چلنی ہیں پٹرول ما شاء اللہ دو سو بہتر روپے کا ہے تو وہ اس کے ساتھ دس بارہ گاڑیاں بھی چلیں باہر وہ آئے جائے کہیں ادھر ادھر تو وہ سمجھ لیں اور کوئی نہیں تو کوئی تیس چالیس ہزار کا تو پٹرول پی جانا اس نے ایک ہی پھیرے کے ساتھ تو ایک لاکھ کا پٹرول ان کا دن کا لگا لیں تو مہینے کا تیس لاکھ روپے ہے اور وہ کہیں کھانا کھانے بیٹھ گیا تو وہ ما شاء اللہ ایک الگ سے کھاتا چلے گا اس کا تو یہ ہمیں بکواز کے جی تنخواہ اس نے نہیں لینی اس نے ایسے کام کرنا یار وہ خدا کا خوف کرو ساتھ انہوں نے کہا جی وہ جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ٹائم جائے وہ وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے اور حالات میں جب وہ تبدیل ہونا ہے اور انشاء اللہ پی ٹی آئی کی حکومت آنی ہے خان صاحب نے وزیراعظم بننا ہے اور انشاء اللہ اس کے بعد خان صاحب پریزیڈنشل سسٹم لے کے آئیں گے اور ملک کے دس سال کے لیے جب وہ صدر بنیں گے تو اس وقت یہ کدھر جائیں گے یہ سارے باندری دے بچے یہ جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کی چھترول کر رہے ہیں بے گناہ لوگوں کی اور مار پی ٹی کر رہے ہیں رانہ سنا اللہ کا کیا بنے گا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آگئی ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ اور شیخ رشید صاحب انٹیریر منسٹر بن گئے تو یہ رانے کا کیا بنے گا یہ بھی ذراندازہ لگائیں آپ بلاول کا کیا بنے گا خیر بلاول کو تو شیخ رشید صاحب نے دل دیا اس کو چھوڑ دیں باقی جو ہے وہ لوگوں کی کوئی جو ہے نا ان کے ساتھ اچھے معاملات نظر نہیں آتے انہوں نے کہا تھا جی جفا کرو گے جفا کریں گے وفا کرو گے وفا کریں گے جو تم لوگوں نے کرنا وہی میں نے کرنا یہ شیخ صاحب نے کہا تھا تو حالات جب کل کو بدلیں گے حکومت آئے گی شیخ صاحب انشاءاللہ انٹیریر منسٹر بنیں گے اور اس کے بعد دم دم مسک لندر ہوگا یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی شیخ صاحب باہر نکلے ہیں بڑے انرجیٹک ہیں کوئی خوف ڈر کچھ بھی نہیں لوگ بڑا کہہ رہے تھے جی جیل میں ان کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا کوئی سافٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں ہوا وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں کل خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں ان سے نئی انسٹرکشنز لیں گے کچھ بھی نہیں آپ کہلیں گے بدلہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ انہوں نے دو تین راتیں جگا کے رکھا ہے ان سسرالیوں نے میرے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں کیا وہ جیل کو اپنا سسرال کہتے ہیں لیکن میں ان سب کو معاف کرتا ہوں کوئی بات نہیں برحل یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ